دوستو میرے جنرل فائٹ فور ہیلتھ ماپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حب مقوی کے فائدے کے بارے میں اور جانے گے اس کے نقصان کے بارے میں اور اس کی تاثیر کے بارے میں اور اس کی کمپوزیشن کے بارے میں اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ جس سے آپ لوگ گھر بیٹھے اپنی بیماری کے علاج اپنی مجاز کے مطابق اپنے گھر پر ہی کر سکیں دوستو حب مقوی ریکس لنگ کے سائز کو بڑھاتی ہے جن حضرات کا لنگ مردہ اور بے جان ہو گیا ہے لنگ بچے کی طرح سکڑ گیا ہے لنگ میں تناؤ کماتا ہے سنبھوک کرتے سمیں لنگ ڈھیلا پڑ جاتا ہے ایک بار سیکس کر کے دوبارہ تیار ہونے میں بہت لمبا ٹائم لگتا ہے نامردی کی شکایت ہو گئی ہے ویرے دو چار دھکوں میں ہی نکل جاتا ہے دوستو حب مقوی ریکس گھوڑے جیسی شکتی دیتی ہے لنگ کو لمبا موٹا کرتی ہے اور لنگ کو لکڑی کی طرح مضبوط کرتی ہے لمبے سمیں تک ویریو کو روکتی ہے جن حضرات کا لنگ چھوٹا ہے اور ان کی بیوی بڑا لمبا موٹا لنگ چاہتی ہے اور بھرپور تناؤ چاہتی ہے وہ حضرات ایک بار حب مقوی کا استعمال ضرور کریں دوستو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے دوست چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بھی دبا دے جس سے میری آنے والی ہر ایک نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو دوستو بینہ دیری کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو حب مقوی ریکس کمپنی کا کلاسیکل پروڈکٹ ہے اس کو دوسری یونانی کمپنیاں الگ الگ ناموں سے بناتی ہیں دوستو بات کر اگر اس کی قیمت کی چار سو پندر روپے اس کی قیمت ہے اس کی ڈبی میں دس گولیہ ہوتی ہیں دوستو بات کر اگر حب مقوی کی کمپوزشن کی اس میں زہر سین امبر زافران اکرکرہا اسغند ناغوری دارچینی جاویتری جائفل مزو سبز اور مرورید ان سبھی قیمتی اور اثردار جڑی بوڈیو سے دوستو حب مقوی تیار کی جاتی ہے دوستو حب مقوی تاثیر میں بہت کرم ہوتی ہے حب مقوی کے فائدے دوستو حب مقوی ویریہ کو گھاڑا کرتی ہے جن حضرات نے نئی نئی عمر اور ناسم جی میں لمبے سمیہ تک حس مہتن کیا جس کی وجہ سے لنگ مردہ اور بیجان ہو گیا ہے لنگ میں تناؤ کماتا ہے لنگ سکڑ کر بچے جیسا ہو گیا ہے ویریہ پانی کی طرح پتلا ہو گیا ہے لاکھوں روپے کے دوائی کھا کر بھی آرام نہیں ملتا جن حضرات کا لنگ آگے سے موٹا اور پیچھے سے پتلا ہو گیا ہے نسے اُبھر آئی ہیں لنگ ٹیڑا ہو گیا ہے حب مقوی لنگ کو سختی دیتی ہے لنگ کا ٹیڑا پندور کرتی ہے لنگ میں دورانے خون کو تیز کرتی ہے لنگ کے سائز کو بڑھاتی ہے جو حضرت بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کو سنتوشت نہیں کر باتے ویریہ دو چار دھکوں میں ہی نکل جاتا ہے اور شرمندی کی محسوس کرتے ہیں حب مقوی ویریہ کو گھڑا کرتی ہے اسپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے ٹائمنگ کو لمبے سمیں تک بڑھاتی ہے اگر آپ کو ایک بار سیکس کر کے دوبارہ لنگ میں تناؤ نہیں آتا حب مقوی کھا کر آپ دس منٹ میں ہی دوبارہ تیار ہو جاؤ گے جس سے آپ اور آپ کی بیوی دونے لطف اندوز ہوں گے حب مقوی آس آپ کو طاقت دیتی ہے خود پا کو بڑھاتی ہے لمبے سمیں تک رکاوٹ کرتی ہے حب مقوی کھاتے ہی آپ کے لنگ کا سائز بڑھ جاتا ہے گردے مسانے کو طاقت دیتی ہے شکرانوں کی سنکھیہ کو بڑھاتی ہے نامردی کو جڑ سے ختم کرتی ہے بڑھا پا یا زیادہ ہست میتھن کی وجہ سے آئی مردانہ کمزوری دور کرتی ہے چوستی پھرتی لاتی ہے عام جسمانی کمزوری دور کرتی ہے دیگماغی تھکون کو دور کرتی ہے حب مقوی کا کوئی بھی سائیڈ افکٹ نہیں ہوتا اپنا مجات جان کریں حب مقوی کا استعمال کریں دوستو حب مقوی انگلیش گولی سے بھی زیادہ اسپیٹ سے کام کرتی ہے دوستو انگلیش دوائیہ تو کھا کر نقصان دیتی ہیں ان کا بہت زیادہ سائیڈ افکٹ ہوتا ہے گردوں پر اثر کرتی ہیں گردے خراب کر دیتی ہیں لیکن دوستو حب مقوی کا کوئی بھی سائیڈ افکٹ نہیں ہے یہ ہمارے شریر کو طاقت دیتی ہیں اور کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتی اگر صحیح ماطرہ میں اس کا استعمال کیا جائے تو دوستو پرہیز کی بات کر لیتے ہیں تلی بھونی تیز مسالے دار چیزوں کو پرہیز بھینے رات کا کھانا جلدی کھائیں کھانا کھانے کے ترند بعد پانی بلکل نہ پیئے پیٹ میں قبض نہ ہونے دیں دوستو صبح کو جلدی اٹھ کر ایکسرسائز ضرور کریں کھانے میں فروٹس اور ڈرائی فروٹس کا استعمال ضرور کریں فائدہ بہت جلدی ہوگا انشاءاللہ دوستو حب مقاوی کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ایک گولی کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد گرم دوستے چبا کر استعمال کریں پھر سمبوک کریں پھر دیکھیں اس گولی کا مال دوستو بستر میں دھویں اٹھا دو گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا دوائی کا ریزلٹ ہے دوستو زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں دوستو میری ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیں ویڈیو کی نوٹیفیکشن اب تک آسانی سے پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں ایک ایسی نئی جانکاری کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال لگیے سوست رہیے